سب کچھ اپ ڈیٹ ہوا ہے سب کچھ بدلہ ہوگا ایک چیز نہیں بدلی سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا سی ایل سی کا سپنا ہر گاؤں سے ڈوکٹر انیل بنے اپنا میرے دماغ میں ایک مطر درد تھا کہ بھئی جو گاؤں کا لڑکا جو ہے جس کو سہر میں سیکن پائیدان کا مانا جاتا ہے اس کو کچھ اچھا دیا جائے خوب سٹرگل کیا اور آج وہ 22 سال کی محنت ہے کہ آج یہ ایک بھویشہ کارو آپ کے سامنے ہے آپ کو ہنسی آئے گی سائد سنکی سوری باتیں ہماری تین سیڈ میں ایکلاس دلتی تھی ہم لوگ چار لوہی کی چیر لے کرتے ہیں جب پرسے وہ آج بھی مجھے چھتا سے یاد ہے پھر ویسواس تھا میرے گرودیوں کا آشی رواہ تھا پیرنٹس کے اچھے کرم تھے مجھ سے ایک بیڈول سے پتھر نے انہوں نے گھڑکے اور ایک ٹھیک سا روپ دیا اس کے بعد مجھے میرے گرودیوں ملے میری لائف میں ایک ہمارے سندھ ہیں مکڈینات جی جن کا سہتنامی آسرم ہے ان کا بڑا رول رہا ہوا ہے ابھی ایٹ پریزنٹ میں دوہزار انیس کی بات کروں تو اپنے یہاں سے پانسو بچے ڈوکٹر بننے جا رہے ہیں اور ہر دسوہ بچے ڈوکٹر بن رہا ہے اپنا سب سے بڑا ایشیو ہے کہ سکسیز ریٹ جو ہے میں یہ کوٹ کروں کہ سب سے بڑی اندوستان میں تو وہ ہو سکتا اور کے بھی ہو لیکن بہت بڑی سکت مانتے ہیں دس میں سے ایک بچہ میرے انسٹوٹ کا پلس پوئنٹ یہ ہے کہ دس میں سے ایک تو لوکٹر بن گیا آئی ٹی ایم چلا گیا میڈی کلمہ چلا گیا باقی نو کو بھی میرا ایک ماننا ہے کہ اس کو بھی سنسکار دے جائیں کہ کھانا کتنا بڑی ہے کیوں نہ ہو اس کے لئے پاتر کا چھانا بہت ضروری ہے اور پاتر بھی اچھی جگہ پہ ہو آپ کو محلوہ آئے دی اچھے پاتر نہیں کھڑاؤں گا تو آپ کو اچھا لگے گا تو یہ کیمپس بنایا یہ ویجن پالا ہم نے نائنٹی سکھ سے لے کے دو جار سولہ تک مکیلہ کام کر رہا تھا دو جار سولہ تک پڑھاتا بھی تھا میں تو پڑھانا تو تھوڑا سا میں کہہ سکتا ہوں ایوے اس طرح بھی رہی ہوں گی کچھ منیجمنٹ بھی رہا میں بلکہ کچھ بات کو مانتا ہوں لیکن دو جار سولہ کے بعد میں نے ایک ویجن پالا میرا بیٹا جو سائل چودری ہے وہ انائیٹی پاس آٹھ جالندر سے اس کو میں نے میرے ساتھ کھڑا کیا میرے سالے صاحب اندریش جی جو پہلے اپنے میت پڑھاتے تھے ان کو میں نے میرے ساتھ کھڑا کیا ہم تین لوگ گھر میں منیجمنٹ کے آئے کیمپس بنایا اچھی فیکلڈیز اپوئنٹ کی اس کے بعد ہم لوگوں نے سیڈولز بنائے اور نائنٹی سکھ سے لے کے دو جار سولہ تک ہم نے ایک کام کیا دو جار سولہ کے بعد جو اچانک جو کبھر کہتا ہے نا ریپیٹلی بڑا چینج ہوئا ڈاسٹرین چینج ہوئا نا وہ واسطہ بہت کام کا تھا آپ دیکھو دو جار سولہ میں اپنے ہاتھ سے ماتر 189 بچے ڈوکٹر بنے ابھی ریجلٹ کلی میڈیکل کا آیا ہے اس میں اپنے لگ بگ پانسو بچے ڈوکٹر بن رہے ہیں سیکر کے دونوں ٹوپ پر ہمارے بچے ہیں آریان اور جگدیس جو سیکر کو ٹوپ کیا ہے ٹیمز پر کام کرتا ہاں مجھے اس میں دکھرت بھی آتی ہے آپ آریان جگدیس ہیں یہ ہمارے دونوں بچے ہیں آپ ساتھ ہیں بیٹا ان دونوں بچوں نے ابھی یہ بہت بڑی پریڑنا ہے ان دونوں بچوں کی دونوں بچوں نے سیکر سیکر کو ٹوپ کیا دونوں کا سکور برابر ان کا رینگ دلو آگے پیچھے سیکس 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 مارکس نے اور دونوں بچے میرے پاس ایک ٹیمز پاس کرتے آگے تھے بچے سے بہت اچھم بھی تواہ کی اس کو ٹوپ میں آئے سیونٹی نائن پرسنٹ تو میں نے کہا بھئی نائنٹی فائیو والے ڈاکٹر بننے کی سوچتے ہیں تو انہیں سیونٹی فائیو سے تیرے کو اتنی حمد کہاں سے آگئی والے صاحب سر کا کمال ہے ان کا موٹیویسن ہے نہیں نہیں وہ بچوں کا پیار ہے میرے پر تھی تو یہ ساری بیوستان رہتے ہیں ابھی جو ریجلٹ اچھا اپنے آئیٹی اور میڈیکل دونوں پہر در کام کرتے ہیں اس میں بہت چاہ کام کر رہے ہیں سائد آپ کو بھی لگے گا کہ آپ کا بھائی کیا کہہ رہا ہے یہ آنکڑا ایسے اپنے سکول میں رازستان بورڈ میں ابھی ریجلٹ آیا سکسٹی فور بچہ آباو نائنٹی پرسنٹ ہے کوئی انسٹوٹ کوئی سکول اس میں اپنے آس پاس نہیں ہے ہر جگہ ہم کام کرتے ہیں ایک آپ کو سوٹنا نہیں ہو تو بتا دوں میں اپنے آلوور جے پور جوتپور بکانیر چار برانچ چلتی ہیں اور ایک پرشن کئی بڑھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہاں سیکر میں کوٹا کے کوچھ ایلن آ گیا اب کیا ہوگا تو میں آپ کے بتانا چاہوں میرا تو سپنا تھا کہ ایلن کسی کرائے میں اس ویڈیو میں سویکارتا ہوں ایلن کے ڈیکٹ راجے سمائشتوری سر ہے وہ میرے رول موڈل ہے مجھے اس کو سویکارنے کوئی نہیں ہے میں کوٹا سے نہیں کی تھی میں کوٹا سے ڈگری کی تھی میں نے نائنٹی ون سے لے کے نائنٹی فائب تک میں کوٹا سے جب بیٹے کر رہا تھا بی کر رہا تھا سوڑی اسے بی بولتے تھے ہم لوگ تو میں ایلن جاتا رہتا تھا راجی سر میرا ایردہ سر ان سے ملکے میں نے کوچنگ سارٹ کیا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے وہاں ایک مٹھی بند کر کے آیا تھا کہ ایک دن سیکر کو اتنا اوپر لے جائیں گے کہ سر آپ لوگ کی سیکر آ جائیں گے میں ایک بات یہاں اس ویڈیو میں جو لوگ دیکھیں گے جو گاؤں کے بچے ہوتے ہیں ان کو بات کرنا چاہتا ہوں گاؤں کے بیکتی کے پاس تین بہت پالدی ہوتے ہیں ایک تو وہ ہارڈ ورکر ہوتا ہے دوسرا سب سے بڑی قوالیٹی ہے کہ وہ سوسائٹی میں ریلیشنز کو مینٹن کرنا جانتا ہے جو آج ایم بی میں سکھایا جاتا کہ سمبرک بڑاؤ سمبرد بڑاؤ بھئی ہمارے خون میں ہے گاؤں میں یہاں مجھ سے کوئی بڑا بیکتی ہے میں اس کے پاؤں چھونگا سب میرے سنسکار ہیں گاؤں میں مجھ سے کوئی بڑا بیکتی ہے میں اس کا مند سے ریگارڈ کروں گا اور انہیں کا آشیروباد ان کی دعائیں کام آتی رہتے ہیں گاؤں میں دس لوگوں کے ساتھ آپ کو کام ایڈیس کرنا ہے بہن کے ساتھ دی ہے تو وہاں ٹینٹ والے نہیں آئیں گے سارے وہاں کوئی ویٹرس نہیں آئیں گے ہم تو اب آ سکتے ہیں ہم جب بچے تھے وہ سب کام ملوک کرتے تھے تو وہ چیزیں مجھے میرے آج سٹاپ سے کام میں میرے سٹاپ کو سٹاپ نہیں مانتا میں ملی مانتا ہوں فیملی کے میں مانتا ہوں آپ یہ بہاولاؤں نہیں یہ گھر کا مکھیہ ہے اور اس کے گھر پاریواری لوگ کام کرے اور یہی تھی میں آج ہم اچھا کام کر رہے میں میرے سٹاپ کا بہت آب آری ہوں بہت بڑی کامیرے ٹیم کر رہا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک ناج جی آسٹل ہے ناج جی کے نام پہ اس میں ڈھائی سو روم ہے پانسو بیٹے رہتی ہیں اور میں ناد سمپردائی سے جڑاؤں بکتی ہوں ان کا ہم ادھگاٹھن بھی ہمارے گان ناج جی مارا ہے ساتھ ادا کے ان کے ہاتھ سے کرایا تھا اور جو اپنی مول بیڑھنی کرم ستلی ہے اس کا ادھگاٹھن بھی ہمارے سہکاوٹی بڑے سندر سینات جی ان کے ہاتھ سکھیا ہوا ہے تو یہ ہمارا بیٹیوں کا آسٹل ہے یہ بلکل ایک سسٹر آپ بلکل یہ یہ ہماری سسٹر آئیں بیٹا ہمارے کچھ بیٹس ملاتے آپ کو آو بیٹا آو بیٹا ادھر آو آپ کانا سے ہو بیٹا جنجنو جنجنو سے آپ کانا سے ہو آتی کبھی کبھی آتی یہ ہمارا ایک ہسٹل ہے ہمارے بہت چی بیٹے راستان پورے کی بچے ہمارے ہسٹل دیتی ہیں نمشکر بھائی تیس سال میں سیلس نے پڑھے ہوئے کم سے کم بائیس سے تیس کیوں گا رجی تیس پلس بچے تیس پڑھکا اپنا آئی سی ایس کے اگزام پھائٹ کر چکا ہمارا ویسال گپتا ہے گپتا ہے ابھی جاستان کے ڈرم ہے ایسے میرے بہت سے بچے ہیں کلاس روم بھی چلیں کلاس کے بھی چلتے یہ سارے ہسٹلز ہیں یہ اپنے گلز کے ہسٹلز سارے آس پاس یہ سارے گلز اور تھوڑا سا میں اپنے ایتھکس میں جیتا ہوں میرا اپنا جنڈہ بھی بنا رکھا ہمارے ہمارے سی ایل سی کا ہمارے ایک تھیم ہر چیز کی ہے اور وہاں دیکھیں وہ نمستے میڈم سی ایل سی جان سپلتا کہ سپنے سچ ہوتے ہیں سنسکاروں وہاں دو چتر لگے ہوئے ہیں میری گرو جی جنہوں نے جینا سکھایا یہ ناج جی جنہوں نے جیون دیا وہ جیون دینے والے ہیں وہ جیون کو جینا سکھانے والے ہیں میں میری گرو جی کے پاس گیا تھا سب سے پہلے من کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے شرمن جی کہا اور جب گاؤں مجھے شرمن کہتا تھا اور میں ان کو پنڈ جی کہا سمبودن سٹارٹ کہاں سے ہوا دنیا آپ کو شرمن کہہ رہی تھی وہ آپ کو شرمن جی کہہ رہے تھے ایک مینرز کے ناتے کٹسی کے ناتے میں ان کو پنڈ جی کہہ رہا تھا ہماری دونوں کی میری گرو بھکتی وں کا گرو آشریباد بڑھتا گیا میں ان کو پنڈ جی سے بابا کہتا ہوں جب دنیا شرمن کہتی تھی وہ شرمن جی کہہ رہے تھے ان کا آثیرواد ہے کہ اس کے بعد وہ تو شرمن کرنے لگے دنیا شرمن جی کرنے لگے میں اس کو بڑا میری فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ابھی میں اس کوچنگ سیکٹر میں ایک بڑا چینج چاہتا ہوں آج کیا پڑھائی تو ٹھیک ہو رہی ہے ریزیڈنس کی بڑی پروبلم ہوسٹل کی بڑی پروبلم ہے اس لیے ہم لوگ ابھی سال سال دو سال میں وہ تو عشور کے ہاتھیں کب ہوتا ہے ہم لوگ گوریا میں ہماری جگہ ہے وہاں ایک ریزیڈنس سے کوچن سروع کرنے جا رہے وہاں دس ہجار بچوں کا ہوسٹل وہاں بچوں کی ویبستہ وہاں سٹاپ کے کوارٹر وہاں میرا خود ریزیڈنس یعنی آپ اس کیمپس میں گز گئے نہ تو آپ بہار پھر نہیں آسکتے آپ کو سارا کا فوکس یہ ہمارا ایڈم بلوگ ہے یہ ہمارا ایڈم بلوگ ہے یہاں بچے آرام سے اپنا بیٹھ کیس سیستم آپ دیکھو بلکو سامانے گاؤں سے ہمارے بہنے آتی ہیں یہ میرا سٹاپ روم ہے یہ ہمارے سٹاپ کے لوگ ہاں بیٹھ ہمارے پانڈے جی ہیں سٹاپ میرے پاس پوری دیش سے ہے بندار سے موڈی صاحب کے پارلی ایمنٹ چیتر سے دائلوگ سر وہ رکھ جانا نہیں تو کہیں ہار کے گروی تھے یہاں کیونکہ سیل سی ہے تو گروسہ ہے چاہتا ہوں موڈی جی ہے تو ممکن ہے ہم اس کے پلے چھاپ چکے تھے یہ ہمارے ہنکار 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 سے جاتا ہونکار ہنکار 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 اچھی میرے پورا ٹیم بڑے 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 بن سلطہ لکھے آپ لوگوں ہیں آپ کمال سر ہیں میت کے ہیں آپ کلی بنگا سے ہیں اور ہمارا اپنا خود کا سیٹر ہے آپ پورا ہمارا سیٹ ہے اپنے سارے پیپرز نوٹس خود کھود ہاں بنتے ہیں سنسطہ آپ سارا خود کا سنساط سنساط چلتی ہے ہاں میں جو کوٹا بات بیچ میں کہنا تھا تو لوگوں نے کہا کوٹا یہاں کیا ہوگا میں کہ کوئی دکت نہیں ہے سر آپ کو بھائی پر اپنا تو کوٹا میں ٹیس سنٹر پہ تھا اور میں تو کہتا ہوں کہ سیکر بن گیا ایڈیوکیشن میں آپ کی بات کروں گا بننا سروع ہوا ہے ہم چار پانچ لوگ آپ لوگ بیٹھے چار پانچ لوگ ہم اچھا کام کر رہے ہیں سی ایل سی ہے میرے ساتھ کچھ میرے ساتھی جو الگ سٹارٹ کیا گرو گرپا ہے ہمارے پرنس میں جو گندر جی ہیں وہاں جو جو چھوٹا بھائی دکٹر پیو سلج رام پیو اور آگے لے کے جائے بھٹ ہماری ایک سرف اور بھی ہے سنسکار کو نہیں چھوڑے ہم پیور ویوسائی نہیں بنا سکتے یہ پورا ہمارا سیٹ اپ اپنا رہتا لوگ مجھے نہیں پتا سیگاو صاحب کیا سپنے پالتے ہیں میرے بڑے الگ سے سپنے ہیں میرے بچے جہاں روٹی کے نام ہرے گاس کی روٹی میں تنوٹ گیا تھا پھر ایسا ہو گیا تنوٹ گیا تھا گھڑکا سر آپ سی ایل سی والے ہیں آپ کی ہرے گاس کی روٹی اور اکل رات کو سنا میں نے یہ تنوٹ ماتر کے مندر کی بات ہے جیسے میرے بورڈر پہ ہے میری اس پھر دیوی ہے جانتے ہیں کل دیوی تو الگ ہوتے ہیں کل دیوی تو ہمارے اپنے جین ماتا ہیں اس علاقے میں سبھی یہ 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 ایک کلاس روم کم آپ کو جیٹ کھاتا ہوں ایک پورا فلور پہ چلتا ہوں پر آپ کو مائی ہماری کوچنگ کا جو فلور ہے بڑا سپیشیس ہے اس اچھے کلاس روم ہے اور یہ ڈرنکی واتر پر 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 گا ہر کلاس کے بعد میرا مقبل رکھتا ہوں ڈرنکی کلاس چھوٹنے کے بعد وہ ریسٹ روم ہے سٹاپ مہا جائے گا چاہ پیے گا بچہ واشروم فریش ہو دیگا پھر واپس اپنا کام سٹارٹ کر دے گا آؤ مجھے دنوں سے کتے سکور آپ 96 96 96 96 96 ہماری ڈیڑھ گھنٹے ہماری یونیفور ایسے اس بیلدنگ میں 20 کلاس روم ہمارے پاس دو پاری چلتی ہیں صبح 7 سے ڈیڑھ اور 2 ساڑھ 8 سب کا کنٹرول میرے آفیس بیراتا مجھے کوئی اوپن آنسمنٹ کرنا ہوتا تو وہاں سے اوپن آنسمنٹ اس کی جیمہداری ہے آپ جیسے آپ جیسے مطر لیاتے ہیں ہم منعنی کرتے اس کے پیش لو جی کے ساب میرے بھوا آنسمنٹ کبھی کسی ضرورتمند کو منع مجھے منا کر دے کوچنگ انڈسٹری میں ایسا سپیشلز کوچنگ کہنے ملے گا آپ اچھا ہوسٹلز کے نام دیکھو آپ کو لگ سے ملیں گے یہ ما تنوٹ کے نام پہ ہے وہ ما جین کے نام پہ ہے وہ کلام صاحب کے نام پہ ہے وہ کرشنا کے نام پہ ہے ہر جگہ وداستلی بھوستلی یہ ہمارے اونکار کی دین ہے اس طرح سے نام بنا کے ہم لوگوں نے پورا ہر ایک گھاس کا راؤن فگر ہم بیٹھ کے اپنے پارٹ کرتا ہے جن بچوں کو ڈاؤ ہوتا ہے اب ہم بیٹھے ہوتے جس بچے کو ڈاؤ پوچھ نہ آؤ وہ آکے ڈاؤ پوچھ نیتا آگ یہ دو لوگ ہیں دو گھنٹ کوئی ڈاؤ سمجھ نہیں آیا یہ ہمارا نوٹ کاؤنٹر ہے اپنا خود کا سار سیڈی میٹری ہے سنسطہ کی طرف سے کمپلیٹ اپنا سیڈی میٹری ہے ایک نوٹ دھنا او جی اپنا میڈیکل کا کمپلیٹ اپنا خود کا سیڈی میٹری ہے جو اپ ڈیٹ ہے آگ کریر لائن CLC کا پورا نام بھی اس کا پورا نام کریر لائن پوچھیں CLC تو اس کے بعد ایک سوٹ ہو گیا پورا official staff یہاں آئے گا جو بندے classes لیتے ہیں وہ تو کلاس میں جائیں گے باقی جو official team ہے وہ 8 بجی آئے گی سواگار ہے یہ میرے گرودیو کے نام پہ یہ میرے گروزی پڑھنیت حرینہ چتریوزی آپ نے دیکھا ہوگا اس راستے کا نام بھی ان کے نام پہ گرار رکھا میں نے تو ان کے نام پہ یہ ہمارا یہ ہمارا ایک اوٹوریم ہے آپ پریش بٹھ یہ ہمارا اوٹوریم ہے بیٹھے گارجن سے یہ سب انکواری کے لئے لئے بہت اچھا سا بانتا ہوں پھر اس میں پوری سال سو سو بچوں میٹنگ کرتے ہیں اس میں موٹیویشنل میٹنگ ہے ڈسکس ہے ریجلٹ انیلیسیس ہے جو باتیں ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں ہماری آپ سب لوگ ابھی الگ الگ زگہ سے آئے ہوں گے برتپور سے میندرگر سے ناغور سے میرا جو ٹوپر بچہ ہے آرین وہ جیپور سے ہی ہے رینوال کے پاس کا بچہ ہے وہ جیپورا کے ہی ہے سیگو صاحب یہ بڑی کومنسی باتیں تھی اب میں بات کو تھوڑا سا کہوں کی نائنٹی سکس میں شروع کیا ویجن تھا ڈریم تھا دعائیں تھی آپ جیسے بھائیوں کا سیگو صاحب آشرباد رہا اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اب چلنا سیکھا ہے پھر اسی بات کو بار ابھی تو وہ ایک گھانا پارٹی شروع ہوئی یہ ہے ابھی چاہتا ہوں کہ یہ کوئی گرت سبت ہو سکتا ہے ابھی کام آنے والے سال دو سال میں سیکر بڑے مقام ہم پہ جائے گا سر تھے کہ آشرباد رہے شروع شکتی کا ہم سب کی بدھی بھی ٹھیک رہے ہمارے بہت سے بچے بھی آئے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کو بڑے دیتا ہوں میں آپ ڈاگور سے آپ کانا سے ہیں آپ کانا سے ہیں بیٹا بھور بنجاب سے برتپور سے سیکر راستان سے دوسر راستان سے آپ آگے ہیں برتپور سے ناگور سے سیکر سے بیٹی آگے ہیں بیٹی آگے ہیں آپ کانا سے ہیں آپ ہمارچل سے ہیں ناگور سے جیپور سے عصار سے فریض آباد سے بیوانی سے ایم پی جھجر یہ میرے گاؤں سے بچے یہ میرے گاؤں میرا گاؤں روشہ ہوں فتحبور کے پاس یہ بچے میرے خود کے گاؤں کی تو الیونت پورا ہو گیا ان کا ٹوالت کا بھی ابھی جون چل رہا ہے اپنا بچے تھے تو سکول دلائم کھلتے یاد کرو ان کا ٹوالت کا سلیبس پورا ہو چکا 30% 20 اکٹوبر کو ان کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایک اور بھی آج کل ہمارے 8, 9, 10 بھی چلتا ہے پری فاؤنڈیشن آج کل ہم بچے کو 8 سے لے لیتے ہیں جب بنا فاسٹ ہو گیا آٹھویں کلاسز کی تیاری سٹارٹ ہوتی ہے اپنا سوبر بچہ سکول جاتا ہے شام کا سیلسی آتا ہے گیاروی باریوں کا بچہ ٹوالی سیلسی کام کرتے باریوں کے بعد ٹارگیٹ کورسز بولتے ہیں انہیں بچہ پھر پوری سارا اپنا پولیج کو بائی پاسا کرتا اور مہت اپنے پرپیشن کرتا ہے یہ سارا سیٹ اپ ہے اور ابھی ہر بندے کو ہم لوگ ہمارے بیچے سٹارٹ کر رہے ہیں اور انیس کا ریجلٹ کا پچھا رہا ابھی دو واقعی ہیں ریجلٹ آنا ایمس اور ایمس میں کیا لگتا ہے بھئی آپ کا ایک ساتھ اگزام ہوتا ہے جپ میر وہ انڈیا میں بڑا اچھا اگزام ہے یہ بچہ اس میں سلیکٹ ہوا ہے جس کے بھی اچھی رہنگ نیٹ میں سیکر سے اب تکو ایک دو لڑکہ مسکل سلیکٹ ہوا ہوگا اس نے اچھا ایک پرمپراہ سٹارٹ کی ہے ایمس کا بھی ابھی پرات نہ کریں مہترانی سے کی سیکر کی پہچان بنے سپنا یہ کی ہے سیکر کی پہچان آپ سب کا بہت بہت آبھاری ہوں آبھاروک کرتا ہوں کہ آپ نے سیل سی میجٹ کیا آپ نے اپنا سمیہ دیا میرے بچوں کے ساتھ آپ نے بات کی اور میں میرے وحی گروہ سے پرات نہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں پیرنٹس کے سپنوں پر کھرا اتر سکوں جیسا پیرنٹس سپنے پال کے میرے پاس آتے ہیں بھگوان مجھے تشک شمرے کہہ رہتے رہے سے کہ میں ان کے سپنے پورے کرسکوں تینکیو جیسیل سے